بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزو وزیراعظم پاکستان عمران خان 22 سال کے بعد انتہائی غیر معمولی روسی دورے پر پہنچے اور ایسے حالات میں کہ جب روس حالت جنگ میں ہے اور یکرین اور روس کی فوجیں آمنے سامنے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان کا جس طرح سے موسکو پہنچنے پر استقبال کیا اس نے پاکستان میں اس دورے کو تنقید کا نشانہ بنانے والے اور بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاب پرپوگنڈا کرنے والے میڈیا کو ہیران اور پریشان کر دیا ہے جہاں دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان کا جنگی حالات کے باوجود روس میں انتہائی زبردست اور غیر معمولی ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ روس کے موقع پر روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے کپتان کا اس انداز سے استقبال کیا کہ اس دورے کے کامیاب ہونے پر مہر تصدیق سبت ہو گئی ہے جیسے کی وزیراعظم پاکستان عمران خان کا تیارہ موسکو ائرپورٹ پر پہنچا تو وہاں پر روسی صدر ولادمیر پیوٹن کی جانب سے ان کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر ان کا استقبال کیا گیا بلکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو تیارے سے اترتے ہی روسی افواج کے چاکو چوبند دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا دوستو وزیراعظم کے استقبال کو دیکھ کر کابینہ کے وزراء بھی دنگ رہ گئے جبکہ دوسری جانب پاکستان میں کپتان کے دورے روس کے خلاف پرپوگنڈا کرنے والوں کے موں پر تھپٹ پڑ گیا ہے دوستو اپنے نوٹ کیا ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ولادمیر پیوٹن کے آپس میں کافی گہرے روابط ہیں اور جہاں پر بھی دونوں ممالک کے سربراہان موجود ہوتے ہیں تو دونوں پاس پاس کھڑے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو اسی بھارت کی جانب سے جہاں پر بیجنگ میں ولادمیر پیوٹن کے ساتھ کپتان کی مراقات نہ ہونے پر خوشیاں منائے جاری تھی اور پیوٹن کو شکریہ اور دھنیواد کہا جا رہا تھا اب اسی بھارتی میڈیا اور بھارتی حکمرانوں کو سانف سونگ گیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے فقید المثال استقبال کے بعد فقید المثال استقبال کے بعد مستقبل کے حالات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان بائیس سال کے بعد دورہ روس پر پہنچنے والے پہلے پاکستانی وزیراعظم ہیں اس سے پہلے سابقہ حکومتوں کی جانب سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تہر بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پاکستان سے ایک انتہائی فائدہ مند مارکیٹ کو دور رکھا گیا لیکن دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا روس اور پاکستان کے مابین تجارت کے راستے میں حال رکاوٹوں کو دور کیا گیا پاکستان نے روس کی کمپنیوں کے جو پیسے روکے ہوئے تھے ان پیسوں کو ریلیس کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی آنا شروع ہوئی اور دوستو حالیہ عرصے میں کہ جب دنیا مختلف بلوکوں میں بٹ رہی ہے ایسے میں پاکستان کی جانب سے روس کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے روابط کیا گئے اور روس جو کہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ میں کافی زیادہ انٹرسٹ رکھتا تھا اور اب بھی رکھتا ہے اور اسی آس میں اس نے افغانستان میں آکے پڑاوٹ ڈالا تھا لیکن پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان سے سوویل یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی فوج کو واپس ہٹنے پر مجبور کر دیا دوستو اسی وجہ سے پاکستان اور روس کے درمیان کافی زیادہ تعلقات خراب رہے لیکن اب جب کہ دنیا مختلف بلوکوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے ایسے میں دوست دشمن اور دشمن دوست بن رہے ہیں حال یہ عرصے میں پاکستان کے عزلی دشمن بھارت جو کہ عرصہ دراز تک روس کا بڑا اور اہم اتحادی رہا ہے اب وہ امریکی بلوک میں جا بیٹھا ہے اور پاکستان جو عرصہ دراز تک امریکہ کا اتحادی رہا اب اس نے روسی اور چینی بلوک میں جانے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلے بلکل اچانک نہیں ہوتے بلکہ اس کے پیچھے حالات کی کرم فرمائیاں ہوتی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رکبے کے اعتبار سے روس سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یعنی ملک کے ٹوٹنے کے بعد بھی دنیا کے تین بڑے ممالک میں شامل ہے وستی ایشہ کے حیبتناک پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ ملک سلاو نسل کا مرکز ہے اور اس کی زمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے تیل اور گیس کے زخائر یہاں سے بے تہاشا نکلتے ہیں دوستو ان زخائر کی دریافت سے قبل یہ ایک بہت ہی خوشحال ذری ملک بھی رہا ہے جاگیرداروں کے چھوٹے چھوٹے جتنے رکبے تھے جنہیں حقیقی معنوں میں غلام بنائے ہوئے کسان سرسبز رکھتے تھے جاگیرداروں کی زندگی پرتیش رہی اور ان کے گھر مستقل روشن گرم اور آباد رہتے تھے دوستو جاگیرداروں کا حتمی سرپرس وہاں کا بادشاہ تھا جو کہ راز کہلاتا تھا جو کہ زار کہلاتا تھا اور ہر زار کو چینشاہ دکھنے کا خب بلاحق تھا تقریبا ہر زار اپنی سلطنت کو وسط دینے کے جنون میں مبتلا تھا اور اسی جنون کی بدولت سنٹرل ایشیا میں موجود مسلمانوں کے سمرکند بخارہ جیسے عظیم مراکز بلاخر روسی سلطنت میں زبردستی شامل کر دئیے گئے دوستو روس لیکن خود کو جورپ میں پھیلا نہ پایا اور اپنے مغرب میں واقعی یکرائن تک محدود رہا جورپ کے سنتی انقلاب کے بعد وہاں کے باسی روس کو حکارت سے مشرک پکارتے تھے وہاں کے باسیوں کو اجڑ اور پسماندہ تصور کیا جاتا تھا اور روس کی اشرافیہ ایسی شناک سے خود کو مسلسل شرمندہ محسوس کرتی تھی اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے جرمنیوں اور فرانس سے ارتالیق درامت کرتی تھی جن کے بہت سے چاؤ اور مان سے نخرے اٹھائے جاتے تھے مغرب نے لیکن روس کو ہمیشہ اپنے سے کم تر سمجھا اور ردی عمل کی صورت روسی عدیموں اور شاعروں کی بلاخر ایک کھیب بھی تیار کی گئے جس نے بہت لگن سے روس کی ایک الگ شناک کو فخر سے اجاگر کرنا شروع کر دیا اور دنیا کا پہلا کیمونسٹ انقلاب بھی 1917 میں اس ملک میں ہی رونما ہوا اور 1960 کی دہائی تک پہنچتے ہوئے روس سوویت یونین کی شناک کے ساتھ امریکہ کے مقابلے میں سوپر پار بن گیا دوزو سوویت یونین اور امریکہ کے مابین اس کی بدولت دنیا کے دیگر ممالک کو اپنا زیر نگی رکھنے کی کشمکش جاری رہی اور اسی کو سر جنگ کہا جاتا ہے روس ان جنگوں کے دوران بھی اپنی سلطنت کو وسط دینے کی خواہش میں مبتلا رہا اور اسی خواہش کے نشے میں بلاخر 1989 کی دسمبر میں 1989 کے دسمبر میں افغانستان بھی آیا امریکہ اور اس کے تحادی اس وجہ سے پریشان نہیں ہوئے لیکن تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ افغانستان ہمیشہ اپنی سلطنتوں کو وسط دینے والے دلاوروں کا قبرستان ثابت ہوا ہے دوزوز روس کے ٹھوٹنے کے بعد پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے اور اس کے بعد سے لے کر گزشتہ چند سالوں تک یہ خلال کشیدہ ہی رہے لیکن اب وزیراعظم پاکستان عمران خان روس کے ایک تاریخی دورے پر پہنچے ہیں اور وہاں پر پاکستان خطے کے اندر بھارت کے مقابلے میں کلیدی رول ادا کرنے کے لیے اپنا لوخہ منوا چکا ہے پاکستان چکے ایٹمی طاقت بھی ہے اور روس کے لیے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات سی پیک منصوبے سے منسلک ہونا اور گواردر بندرگاہ کے استعمال سے بے تہاشا فائدہ حاصل گیا جا سکتا ہے جو کہ بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اسی وجہ سے روس بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو وہ تمام تر جدید ترین اسلحہ اور دفاعی سازو سامان مہیا کرے گا جو کہ خطے کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرے گا دوستو اس وقت سی پیک منصوبے کو امریکہ اور بھارت مل کر اپنے اتحادیوں کے سارت ناکام بنانے کی کوشش کریں لیکن پاکستان اور چین اور اب روس بھی اس گیم کے اندر اہم اور قلیدی کردار ادا کرتے ہوئے اسے کامیابی سے ہم کنار کرنے کی جانب بڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی اروج اور ترقی کا انتہائی بے مثال دور شروع ہونے والا ہے وزیراعظم پاکستان امران خان کے اس دورے سے جتنی طبقات پاکستان کو وابستہ تھی پاکستان اس سے کہیں زیادہ کامیابیاں سمیٹنے والا ہے کیونکہ وزیراعظم پاکستان امران خان کو دیئے گئے استقبالیے سے پاکستان کے اصلی دشمن بھارت کو نہ صرف آگ لگ چکی ہے بلکہ پاکستان میں وہ اناثر جو کہ وزیراعظم پاکستان امران خان کے دورہ روس کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید کر رہے تھے ان کے موں پر بھی قرارہ تھپڑ پڑا ہے بھارتی میڈیا پر پاکستانی وزیراعظم امران خان کی دورے کے حوالے سے خصوصی طور پر ڈسکیشن ہو رہی ہے اور بھارتی میڈیا پر کچھ تذیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی نرینر مودی سرکار کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے روس پاکستان کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور بھارت سے دور دو تو یاد ہے کہ بھارت کے سابق آرمی چیف اور پہلے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت نے مودی سرکار کو یہ مشورہ دیا تھا اور اس بات پر قائل بھی کر لیا تھا کہ امریکہ اور روس کی جنگ کی صورت میں بھارت بلکل نیوٹرل رہے گا وہ امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے کسی بھی سازش میں شامل نہیں ہوگا اور شاید اسی وجہ سے جنرل بپن راوت راستے سے ہٹا دیا گئے اب مودی سرکار ایسے دوراہے پہ آکھڑی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ نہ آگے جا سکتی ہے نہ ہی پیچھے پلٹ سکتی ہے کیونکہ آگے کونہ پیچھے کھائی کے مصداق وہ بری طرح سے سیچویشن میں پھنس چکا ہے لیکن وزیراعظم پاکستان امران خان نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایسے موقع پر چھوٹ لگائی ہے اور روس کے دورے پر جا پہنچے ہیں کہ جس سے روس کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان ایک کرجیس کنٹری ہے جبکہ بھارت ایک بڑی عبادی اور ایک بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود ایک بزدل کنٹری ہے جو کہ مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے روس اب مستقبل میں بھارت کی ودای پاکستان کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسرے تمام صورتحال اور وزیراعظم پاکستان امران خان کے دورے روس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس